آج کے جو ایشیوز ہیں عدالتی کاروائی جو پیر کے روز ہونی ہیں کیا ہو سکتا ہے اور حکومت کے عدالتوں پر سہولت کاری کے الزامات کیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں اور پھر سب سے عام بات یہ جو کلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے نو مئی کے واقعات ہیں ان پر اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی سخت پریس ریلیز جو ہے وہ ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے اس پر بات ہوگی میرے ساتھ آسان خاور صاحب موجود ہے کونڈی صاحب جو ہے وہ کچھ دیر میں جو ہے وہ ہمیں ڈسکیشن میں جو ہے وہ جوائن کر لیں گے میں آسان خاور صاحب آپ سے اس بحث کا آغاز کرتا ہوں بڑے سخت الفاظ ہیں جو آئی اس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اب سے کچھ در پہلے خان صاحب نے جو اپنا موقع دیا انہوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ جو ہے وہ کرے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا پارٹی جو کچھ ہوا اس سے بچ پچا کے ان معاملات سے جو ہے وہ نکل سکے گی دیکھیں رہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جب خان صاحب کو اس سے گرفتار کیا گیا اس کے پاس تو پوری پارٹی کے جو لیڈران تھے ان کے لیے چھاپے شروع ہو گئے لوگوں گرفتار کیا گیا ملکی اندر جتاب انٹرنیٹ پند ہو گیا اور کسی قسم کی کوئی کمیونکیشن نہیں تھی اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ نکلے ہیں اور اس کے اندر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ بہت سارے شہر پسند اناثر تھے جو پارٹی کے کارکن بھی نہیں پرچانتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت اس طرح کے ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں تو وہ وہاں ظاہر ہے کہ کچھ جگہ کے اوپر وہی انسیڈنٹس بھی ہوئی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بیانیاں درست نہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کوئی کیا ہمارے پاس تو کوئی ویڈران مینس ہی نہیں تھے اور ظاہر ہے کہ جب کسی نے اس پر انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ دیکھے گا اور اس موٹ میں ہونی چاہیے گی اور میں آپ کہوں کہ سپریم کورٹ کا اس لئے کہا گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو کیونکہ ہماری طرف سے جو ابھی تک اطلاعات ہیں چالیس سے زائد کارکن جو ہیں وہ شہرین ہوئی ہیں جو بہت سارے سوال اس میں رہی سنتے ہیں ایس پر ہمارے کے قانون سب کے لئے بڑھا اس میں بلکل ہمیں کسی کسی کا کوئی دو رائے ہو سکتی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تحقیقی کہا گیا نہیں دیکھئے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو واقعات ہوئے کیا اس کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی نے تحریک انصاف نے ان واقعات کی کھل کبھی مضمت نہیں کی دوسرا اب خان صاحب کا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو خداب ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سے لوگ ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے خان صاحب کے وہ بیانات بھی ہیں جس میں خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں باہر آؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو ہے ایک رد عمل ہے وہ آتا ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان میں ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کا موقف اس درمیان جو ہے وہ کیا ہے پارٹی کا سکھلی رہے ہیں لیکن میں آپ نے باہت دا ہوں مران خانے تو سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم تو پاکستان میں جانے بڑے لوگ ہیں پاکستان کی خوض بھی ہماری ہے ہمارے شہدہ بھی ہمارے ہیں ہماری تنسیبات بھی ہماری ہے ہم نے پھولی مضامت کر دی ہیں دیکھیں اگر یہ نقصان ہوگا تو کیا ہمارے ملک کا نقصان نہیں ہے کیا اس ملک میں ہمارے بڑے نہیں ہونا ہمارا موقع بڑا واضح ہے کہ دیکھیں احتجاج کرنا کہیں ٹائر جلا دینا وہ ایک الگ چیز ہے ایک سوچی سمجھی منظم کیلئے سے کسی پروپٹی کو گورنمنٹ کے لقصان پہنچانا ایک اور چیز ہے آپ سو دفعہ انویسٹیگیٹ کریں آپ دیکھیں لیکن اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورن کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور پاپلر جماعت ہے وہ کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی آپ انویسٹیگیشن کریں سو دفعہ کریں لیکن دکھائیں نہ لیکن اگر آپ اس کو یہ کریں گے کہ اس کو یوز کریں پی ٹی آئی کی کریکٹر اسیسنیشن کے لیے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں تاکہ جو افسوسناک کوئی بھی اس ملک کے اندر ایسی چیز ہوگی تو وہ افسوسناک ہے کیوں نہیں اس کی مضمت کرتے ہیں آچھا ٹھیک ہے کنڈی صاحب تشریف لے آئے ہیں بہت شکریہ کنڈی صاحب دسکشن جوائن کرنے کا خان صاحب نے کہا ہے عدالتی تحقیقات کرائیں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کون لوگ تھے یہ کون لوگ تھے بھی یہ جنہوں نے جلاو گھراو کیا ہے توڑ پھوڑ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت جلدی خان صاحب کو خیال آگیا کہ عدالتی تحقیقات کریں کونسی عدالت سے تحقیقات کریں سپریم گورٹ سے کریں بندیال صاحب کے زیر سائے ہمیں ایک جی ایٹی بنائیں پھر وہ بتائیں کہ جی نہیں ہے تو وہ تو خیر ہے اس پہ میں بعد میں ہوں گا پہلے آپ کیس پہ آگے کرنی ہے جو ہے وہ آشکی پہ بعد میں آئیں گے تو بات یہ ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہوا آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ماضی میں بھی انہوں نے دھرنے دیئے پی ٹی پہ حملہ کیا آج انہوں نے پشاور کی ریڈیسٹریشن پہ حملہ کیا کور کمانڈریڈر پہ حملہ کیا لاہور میں جنہ ہوس پہ حملہ کیا میاوالی کے چوک پہ شاید آپ کا وہاں پہ گزر ہوا نہ ہو جی جی میں نے چوک پہ ایک عبرت کا نشان تھا انڈیا کے لیے وہ جو ہم نے ایک سمبولیکلی ایک جہاز کیا تھا اس کو جلائے گیا سکول ہسپتال اور ایمبولینس جو کہ جنگوں میں دشمن بھی شاید ایسا کام نہ کیا آپ کی کسی لیڈرشپ نے اور خان نے اس کو کریٹی سائز کیا وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جب کریں گے تو ایسا تو ہوگا اب ان کو خیال آئے دوستوں نے بتایا اگر کل بھی کل بھی جب وہ آئی کونوں بیٹے تھے تو انہوں نے جو ہے دیکھیں انہوں نے کل بھی اپنے آرمی چیف کو ڈیسائز کیا اس نے یہ نہیں کہا ابھی بتا رہے ہیں حسان خوار صاحب کے ہمارے لوگ چالیسے لگ بھگ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ نہیں کہا کہ میرے ورکر کیسے ہیں میرے ورکر کو ریلیس کیا جائے میرے لیڈروں کو ریلیس کیا جائے میرے اور بات انہوں نے صرف میں 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 پہ کیا اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنے جو ہے پاک فوج کے سربراہ کو گریڈیسائز کیا آپ کے پرلیڈیکل ڈیفرینسز ابھی جیگہ پہ ہوں گے اس پہ تو بات نہیں ہے کہ آپ کے کیا ڈیفرینسز ہے کیا نہیں ہے وہ آپ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں آپ کو میس کال نہیں دے رہے ہیں وہ اور باتیں ماضی میس کالیں مختلف ہمارے سے آپ کو نہیں آتی تھی لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے بڑا فسوسناک ہمارا ہے ایک طرف ہمارے بلک دشمن جو ہے ہمارے مسلح فاج پہ ہمارے پولیس کے نظروں پہ اٹیکس کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ بھی یہ کام کروا رہے ہیں آپ کی کسی لیڈیشپ نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ پیغامات تھے کہ جو انسٹیکشنز ہم نے آپ کو دی تھی جریفتاری کے بعد اسی پہ عمل درامت کریں کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے عمران خان نے جس طرح سے کہا کہ ہمیں معلومی نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپ تحقیقات کروالیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا رہے ہیں تحقیقات ہو رہے ہیں دیکھیں وہ تو غالبند آہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی ان کے جو ہیں وہ اور نادرہ کے ساتھ ملکے ان کے جو فیس کے جو وہ ہیں فرانزک وغیرہ جو بھی ہیں اس پہ وہ کر رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آج ان کو میرے خواہ میں بہت آہ سمجھایا گیا غالبند کہ آپ اسی سے بھی سٹیٹمنٹ دیا لکھ کے دی گئی ہوگی آج تک تو انہیں کوئی سٹیٹمنٹ دی